یہ وہی حلقہ ہے جس میں میں نے اور میاں شباز شیف صاحب نے ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑا پریز آئیڈنگ افیسر نے خود ہمارے سامنے اقرار کیا ہے کہ مجھ سے زبردستی بیل پیپر پریز آئیڈنگ افیسر کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کروئی پریز آئیڈنگ افیسر صاحب نے قانون اور آئین کی دھجیاں جس طرح آج بکھرتی ہوئی دیکھی ہیں پہلے تاریخ میں ایسے نہیں دیکھا اسلام علیکم نیوز ون سے میں ہوں آپ کا میزبان فیاش رازی قصور کا حلقہ ہے این اے 132 میں موجود ہوں یہاں پہ زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے میاں محمد شباز شریف وزیراعظم پاکستان الیکشن کانٹیسٹ کر چکے ہیں اور ان کی چھوڑی ہوئی نشیس پر آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں سردار محمد حسین ڈوگر صاحب میرے صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں سر بتائیے گیا کیا حالات ہیں قصور کے اور پچھلے دنوں آپ کے اوپر ایک فیار بھی درج ہوئی تو مروز صاحب بھی یہاں پہ جلسہ کر گئے ہیں بلکل جی یہ جو انتخابات ہیں ہو رہے ہیں زمنی انتخابات یہ وہی حلقہ ہے جس میں میں نے اور میاں شباز شیف صاحب نے ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑا اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حلقہ سے جیت کے گئے ہیں ان کا الیکشن جو نتیجہ ہے وہ ریگنگ کے ذریعے ان کو جتایا گیا ہے اور یہ جو الیکشن ہو رہا ہے صبح آج الیکشن دے ہے اور سب سے زیادہ جو کھلی جہاریت ہوئی ہے جس پولنگ سیچن پہ ہم کھڑے ہیں اس کا نام ہے لاکھو بریار یہاں پہ میرے ساتھ سید اس بچ سے شاید مسعود صاحب بھی کھڑے ہیں پریز آئیڈنگ اوفیسرز نے خود ہمارے سامنے اقرار کیا ہے کہ مجھ سے زبردستی بیل پیپر پریز آئیڈنگ اوفیسر کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کروئی پریز آئیڈنگ اوفیسر صاحب نے میرے اکیلے کے سامنے نہیں ایس اچو شیخم کے سامنے اور باقی پولیس کے آلکاروں کے سامنے میرے سامنے بریسر شاید صاحب تھے مخصور صاحب اور انساری صاحب یہ ہے ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں صاحب کا الیکشن میں پی ٹی آئی کے ان کے سامنے انہوں نے اقرار کیا ہے کہ میں کیا کرتا صبح سے بغیر شناختی کار کے ہم سے زبردستی بیلٹ پیپر لے کے بیٹ ٹھپے لگا کے انہوں نے سب اسلام لیگ نون پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ جو وویلہ کیا جارہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کی جانب سے کہ یہ داندلی داندلی کا اور فارم فورٹی فائی و فارم فورٹی سیون والا بھی ان کا ایک وویلہ ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ داندلی ہو رہی ہے یہ بلکل جی ہر جگہ پہ جاریت ہو رہی ہے پلیس ملی ہوئی ہے پلیس بھی ان چیزوں کو مینج کرتی ہے ہمیں خموش کرانے آتے ہیں ایکشن کرنے نہیں آتے ادھر جو ایس اچوں کی مجودگی میں داندلی ہوتی رہی ہے جو پولنگ ہمارے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ بار بار ہمیں فون کرتے رہے ہیں کہ ادھر جی تھپے لگ رہے ہیں اور بغیر سناکتی کارڈ کے ووٹ پریز آئیڈنگ افسر سے زبزر سے لیا جا رہے ہیں اور پریز آئیڈنگ افسر نے اس بات کا ہمارے سامنے اقرار کیا ہے ہم نے ابھی ایک اپلیکیشن انہیں لکھ کے دی ہے کہ اس پہ کاروائی کی جائے کہ یہاں پہ بغیر بغیر سناکتی کارڈ کے تو ووٹ کوئی کاسٹ ہی نہیں ہو سکتا ایمون اریجنل سناکتی کارڈ کے بغیر ووٹ پول نہیں ہو سکتا کسی بھی پاکستانی شہری کا کیا لگتا ہے آپ کو شام کو کیا رزلٹ ہوگا کیا آپ کو جیتنے کے امید پر امید ہے ہاں میں پر امید ہوں عوام ہمارے ساتھ ہیں انتظامیہ اور حکومت جو ہے وہ ہمارے مخالف جو امیدوار ہیں حکومتی امیدوار ان کی پوری سپورٹ کر رہی ہے ان کی سپورٹ میں ہے امراض خار انہوں نے اگر آٹھ فروری وارہ کچھ سین کرنے کی کوشش کی تو بالکل ہم پروٹیسٹ کریں گے آپ کے اوپر ایک ایف ای آر بھی درج ہوئی اور مروض صاحب کے اوپر بھی ایک ایف ای آر درج گار دے گی جس میں آپ کے کارکنان کو بھی شامل کیا گیا تو کیا معاملہ کیا تھا آپ نے کوئی انتظامیہ سے پرمیشن نہیں لی تھی جلسے کے وہ جلسہ تھائنی ایک ریلی تھی اور وہ آخری دن تھا انتخابات کی جو انتخابی مہم کا تو ہم ریلیاں اور کورنر میٹنگ کر سکتے تھے ہمارے مخالفین بھی اسی دن دو جگہ پہ انہوں نے جلسہ عام کیا ہے ہمیں جان بوجھ کے پرمیشن نہیں دی گئی ہماری اپلیکیشن ہمارے مخالفین سے پہلے ہم نے درج کروئی ہوئی تھی لیکن ان کو کارجہ آکے اجازت دی گئی اور جس وینیوں پہ ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے اس کی بھی اس کو اجازت دے دی اور وہ جو ایف ای آر ہے وہ بھی بیس لیس ہے کیونکہ انتخابی مہم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ووٹرز کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے نشان پہ مور لگائیں اس میں ریلیاں بھی ہوتی ہیں کورنر میٹنگز بھی ہوتی ہیں چھوٹے موٹے جلسے بھی ہوتے ہیں ہم نے بہت سارے جلسے کیے کوئی ایف ای آر نہیں اور وہ سارے کمپین کا حصہ تھے لیکن اس بکٹوں کے وہ اتنا بڑا جلسہ ہو گیا ہے کہ اس کو پوری قوم نے مان لیا ہے کہ نو مہی کے بعد اگر پی ٹی ای کا کوئی جلسہ ہوا ہے تو وہ کھوڑیاں خاص میں ہوا ہے اس سے بڑا جلسہ کوئی نہیں ہوا تو اس سے ان کو پیسو پڑے ہیں ساری انتظامیاں کو اور دی پیو صاحب بھی تشریف لے کے آئے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے نہیں کہ حالات بہتر ہوں گے دی پیو صاحب نہیں آئی نہیں نہیں ڈی ایس پی تھے ہم نے بار بار کال کی ہے ڈی پیو ادھر نہیں آئے دو ڈی ایس پی آئے ہیں ڈی ایس پی کے آنے کے بعد حالات بہتر ہوتے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں خموش ہیں انسر ہیں وہ ان کے ساتھی ہمیں تو لگتا ہے بے باس ہیں یا خود ملے ہوئے ہیں بے باس ہیں اور ان کے مطاعت ہیں بس خموش ہیں بیریسٹر سب محجود ہیں سر آپ تو قانون کو جانتے ہیں قانون کے آپ ماشاءاللہ جو ہے نا قانون کو بڑے جانتے ہیں بیریسٹر ہیں تو کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر جو قانون ہے جو آئین ہے لگ رہے کہ لائن آرڈر موجود ہے قانون اور آئین کی دھجیاں جس طرح آج بکھرتی ہوئی دیکھی ہیں پہلے تاریخ میں ایسے نہیں دیکھا آج صبح سے کل ہماری ڈی پی او قصور کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور سپیشلی اس پولنگ سٹیشن کے متعلق ہم نے ان کو بتایا کہ اس پولنگ سٹیشن کے اوپر لاسٹ ٹائم بھی بڑی فساد ہوا تھا اساس پولنگ سٹیشن کرات نہیں دیا جی انہوں نے ہمیں کل گارنٹی دی تھی ان فرنٹ آف کو بارہ چودہ لوگ تھے انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی اور یہ کہہ کر کہ خدا میرا گواہ ہے کہ یہ ہائیلی سنسٹیف پولنگ سٹیشن ہوگا آپ کی موجودگی میں یہاں پہ پتھراؤ ہوا آپ نے دیکھا آپ کی اوپر پتھراؤ ہوا میڈیا کی اوپر ہوا گاڑیاں توڑی گئی اور اندر جس طرح پہلے سردار صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ اندر بغیر آئی ڈی کارڈ کے آئی ڈیٹی کی ویریفیکیشن ہی نہیں کی گئی اور یہاں پہ سولہ سو ووٹ کاسٹ کر دیا گیا ہے دو ہزار میں سے دو ہزار میں سے سولہ سو ووٹ کاسٹ کر دیا گیا اور ابھی ٹیم ہم ساڑھے تین بجے جو ہم نے پریزائیڈنگ آفیسر کو اپنی اپلیکیشن دی اس کی اوپر ہم نے ٹائم لکھا ہے کہ تین بج کر پندرہ منٹ کی اوپر پولنگ کے اندر بلکل ہر چیز خاموش تھی اور پریزائیڈنگ آفیسر بھار بھار یہ پولیس آفیسر کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سے زبردستی جو ہے ویریفیکیشن ہی آئی ڈی کارڈ بیلٹ پیپر لیے گئے ہیں اور ایک مقام کے اوپر بیٹھے وہاں پہ بیلٹ پیپر جو تھے ان کو ہم نے خود وہاں پہ اندر پکڑا ہے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا ہے کوئی سٹیمپ لگی ہوئی بیلٹ پیپر تو ملکیت ہے ووٹر کی ووٹر نے بیلٹ باکس کے اندر ڈالنا تھا وہ الہدہ پڑا ہوئے ہیں اور جب پکڑے ہیں تو پکڑ کے پریزائیڈنگ آفیسر اب کہتے ہیں جس کے اوپر میں ایکشن لوں گا جو بنے گا لیکن موقع پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا وہ سارٹھ ووٹ کس کا تھا بھی ڈی ایس پی صاحبان آئے ہیں تو کوئی امید ہے حالات بہتر ہوں کی بس وہ ہس کے دکھا رہے ہیں جی مسکرا کے دکھا رہے ہیں وہ آپ کی موجود بے بسی ہے ان کی یہ بے بسی ہے ان کی موجود کی کے اندر آپ نے پتھرا ہوتے دیکھا یہاں پہ کہاں لائنڈ آرڈر رہ گیا کہاں پہ قانون رہ گیا یہ ان کی بے بسی کہہ سکتے ہیں یا یہ بھی انتظامیاں بھی ملی ہوئے ہیں یہ ریاستی جبر ہے ریاستی دہشتگردی ہے پوری انتظامیاں ساتھ ہیں آپ کو بتا رہا ہوں کل ڈی پی او خدا کو حاضر ناظر جان کے کمٹمنٹ دے رہا ہے اور آج یہاں پہ جو کر رہے ہیں میں نے کوئی دس کالز کی ہیں کالزی اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں آرو کہہ رہے ہیں جی میں یہاں پہ موقع پہ آ رہا ہوں دو گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی بندہ یہاں پہ موقع پہ نہیں پہنچا آپ بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور جو حالات ہیں وہ ساروں کے ساتھ آپ بھی واپس جا رہے ہیں آپ کہ ہم یہاں پہ ہمارے ایجنٹس وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ کاؤنٹنگ کروائیں گے ہم اس پروسس کا حصہ ہیں اور یہ جیت ہماری ہے یہ دیکھئے گا یہ صرف یہ اعلان ہونا باقی ہے یہ جتنا مرضی جبر کر لیں یہ بڑی لمبی چوڑی لیڈ سے الیکشن ہار رہے ہیں اور امران خان یہ الیکشن جیت رہا ہے سردار محمد سینجی الیکشن جیت رہا ہے آپ کے جو ووٹرز ہیں آپ کے کارکنان ہیں یہ پولنگ شیشن سے تقریباً ایک کلومیٹر کے باہر کھڑے ہوئے تھے ابھی میں بھی آیا ہوں تو یہ اندر نہیں جا رہے تھے ڈرے ہوئے تھے کیا مسئلہ کیا ہے انتظامیاں بھی موجود ہیں پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں یا کیا معاملہ ہے آپ نے خود یہاں پہ پتھراؤ ہوتا دیکھا پولنگ آفیسرز کے باہر ہماری گاڈیاں توڑی جا رہی تھے آپ نے نہیں دیکھا آپ خود دیکھ رہے ہو سارا معاملہ پھر ہم سے پوچھ رہے ہو پتھراؤ ہو رہے ہیں پولیس بھی موجود ہے آرمی بھی موجود ہے سب کچھ باوجود ہونے کے ہماری پر پتھراؤ اور آپ نہیں دیکھ رہے تھے وہ گاڈیاں ہماری ٹوٹی ہوئی ہیں آپ نہیں دیکھ رہے تھے دوگر صاحب یہ جذبہ ہے آپ دیکھیں آپ کے ووٹرز آپ کے حق میں یہ جذبہ جو لے کے کھڑے ہوئے ہیں یہ جنون ہے یہ جذبہ ہے جو عمران خان نے قوم کو شعور دیا ہے قوم جاگی ہوئی ہے اور قوم نے ووٹ انشاءاللہ گھوڑے پہ ڈالنے ہیں ان کا کچھ نہیں نکلنا یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس شام کو جیت جو ہے نا وہ پی ٹی ای کی ہوگی دوگر صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا قصور کو مسلم لیگ نون کا گھر دصور کیا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ سیٹ آپ کامیابی سیٹ کے اوپر ہو پائیں گے آپ نے انیس طریق کو گفیر تھا بیتا ہوا سمندر تھا آپ سارے پاکستان میں دیکھا ہے تو پھر یہ وہ خود لوگ آئے تھے مروت صاحب جب آئے نا تو لوگ اپنے پاؤں سے چل کے آئے تھے ہم نے کنوینس نہیں دی ہم نے ازار زار رپیہ نہیں دیے کسی کو بریوانی نکلائی تو پوری قوم کھڑی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ انقلاب آئے گا شکریہ مروت صاحب